بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس موضوع میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ تعلیم ایک عبادت ہے اور ہمیں تعلیم کو عبادت سمجھ کے اس کے جتنے بھی فرائز ہیں وہ سر انجام دینے چاہیے نہ کہ اسے ہم بزنس سمجھ کے اس کو دیکھیں تعلیم کی اگر ہم امپورڈنس پہ جائیں تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے آدیس بھی ہیں علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے مطلب اسلامی پوائنٹ او ویو سے علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی عبادت سمجھا گیا اور قرآن پاک میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ چیزوں کو ابزورف کرو چیزوں کو مشاہدات میں لکھیا ہو ان کو سیکھو دوسرے لفظوں میں ہمیں تعلیم کی ہی یہاں پہ جو ہے وہ اس کے حکم دیا گیا تو ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور تعلیم ایک ایسا زیور ہے جسے اگر ہم خرچ کریں گے تو یہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا ہے علم بڑھتا ہے اور رسول باکس علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے علم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں وہ علم کا ایک جو ہے وہ دروازے ہیں مطلب تعلیم کو علم کو بہت زیادہ اہمیات ہی گئی میں یہاں پہ جو ایکچلی بات کرنے جا رہا ہوں وہ میں آج کل کے جو ہمارے سوشل بیہیوئرز ہیں اور تعلیم کو ہم نے جو بزنس بنا کے رکھ دیا تو یہ چیزیں جو ہے ایسی ہیں جو ہمیں تعلیم سے دور لے کے جا رہے ہیں جس سے ہم نقصانات بھی کر رہے ہیں ہم اوورال اپنے سسٹم کو بھی تباہ کر رہے ہیں ہم اپنی پرسنلیٹی کو تباہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنے علم کو بھی تباہ کیے چاہ رہے ہیں میں ایک دو ایشوز جس ایشو پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا ایکچلی ہمارے جو ٹیچنگ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ آج کل ایک بہت بڑی غلطی میں کی طرف موف کر رہے ہیں جو ہمارے تعلیم کو تباہ کیے چاہ رہی ہے یعنی کہ آج کل کا سسٹم یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے کمیشن کے لیے پیسوں کے لیے ہم اپنی ایک چھوٹی سی فیم کے لیے یا ہم کسی دوسرے سے جلسی کے لیے یا ہم اپنی ایک چھوٹی سی ٹویشن کے چکر میں بچوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں بچے پھول کی مانند ہوتے ہیں بچے ہم سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہم آگے کیا کریں ہم کیا پڑھیں ہم کون سے انسٹیشنز میں جائیں ہمارے لیے بہتر کیا ہوگا تو بجائے اس کے کہ ہم بچوں کے کیلیبر کے مطابق ان کو کوئی گائیڈ لائن دیں ان کو ہم مشورہ دیں ہم اس میں اپنا فائدہ سوچتے ہیں اسے اگر میں وہاں پہ بھیج دوں گا تو مجھے اتنا کمیشن مل جائے گا اسے میں یہ سبجیکٹ رکھوا لوں گا تو میری ایک ٹویشن بن جائے گی تو اس طرح سے ہم ان بچوں کو جو ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں دیکھیں نو ڈاؤٹ فائنانس ہر کسی کی ضرورت ہے پیسہ ہر کسی کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم تعلیم کو عبادت سمجھ کے انہیں صحیح مشورہ دیں گے تو فائنانس تو ہماری قسمت میں ہمارے ریزک جو ہے وہ تو آنائی ہے لیکن اگر ہم اپنے فائنانس کے چکر میں انہیں غلط مشورہ دیتے ہیں انہیں ہم غلط گائیڈ کرتے ہیں اس سے نہ ہماری دنیا خراب ہوتی ہے بلکہ ہماری آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے اور ہم بچوں کے مستقبل کو ضائع کر دیتے ہیں ہم ایک نسل کو تباہ کر دیتے ہیں اور ہم کسی دوسرے پیرنٹس کی فیوچر کو ایک دعو پہ لگا دیتے ہیں اپنے چھوٹے سے مقصد کے لیے تو میرے بھائیو ایک بات مائن میں بھی ٹھا لیں کہ اگر آپ کسی کے فیوچر کے ساتھ کھلوار کریں گے آپ کے فیوچر کے ساتھ بیسے ہونا ہے کیونکہ یہ کل جگ ہے یہاں پہ آج جو کرنی ہے وہ کل ہم نے پھرنی ہے تو میرا میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری آپ سے التماس ہے کہ آپ ایڈیوکیشن کو تعلیم کو عبادت سمجھیں اور اسے عبادت سمجھ کے اپنے فرائض سر انجام دیں اور اللہ پہ یقین رکھیں آپ کی تمام ضروریات آپ کے جتنے معاملات ہیں وہ سیدھے ہو چاہیں گے اور آپ کو عجر بھی ملے گا ہم اس سے اپنی پرسنلیٹی بھی ڈیویلپ کر لیں گے ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے صحیح درہ سے کام بھی کر سکیں گے شکریہ 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 고شد موسیقی